اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس چینل پر جو آج کل آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں جن میں ہم روحانیت کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں کہ یہ ذکر کرنے سے اللہ سبحانہ تعالی حاصل ہوتا ہے اور یہ یعنی روحانیت کی طرف ایک سفر کا ہم جو ہے وہ تقریباً آغاز کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ جو معلومات ہمارے تک ہیں وہ ہم آپ تک پہنچائیں کیونکہ اس وقت اس معاشرے میں جو ایک چیز دکھائی دے رہی ہے جو نئی جنریشن میں بھی ہے اور جو پرانے بھی لوگ ہیں ہم جیسے وہ ایسا ہے کہ اس دنیا میں ایسے ڈھل چکے ہیں اس دنیا کی رنگینیوں میں اور وقت ایسے گزر رہا ہے کہ یقین کیجئے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کئی حدیث میں کہ سال ایسے گزر رہے ہیں جیسے مہینے اور مہینے ایسے گزر رہے ہیں جیسے دن گزرتا ہے اور دن ایسے گزر رہے ہیں جیسے چند لمحے ہوتی ہیں پتہ نہیں چل رہا دوہزار بیس کرونا یا اکیس گیا اور اب بائیس بھی جانے والا ہے تو وقت گزرتا جا رہا ہے وقت تیزی سے گزرا ہے تو کیا ہماری عمر رکی تو نہیں ہوئی ہمارا بھی جو سفر ہے موت کی طرف وہ بھی قریب سے قریب تار ہوتا جا رہا ہے تو اس سفر میں چل تو چکے ہیں جو دنیا میں پیدا ہو گیا وہ اس سفر کی طرف چل پڑا صرف فرق اتنا ہوتا ہے کہ جو آج پیدا ہوا ہے اس کا سفر ابھی تھوڑا لمبا ہے وہ کہ زندگی کا تو پتہ نہیں ہوتا کہ کب زندگی جانی ہے زندگی کا جو جانے کا وقت ہے اللہ سبحانہ تعالی نے کسی بوڑے کا کسی جوان یا بچے کا کوئی فکس نہیں کیا ہوا لیکن پھر بھی اٹ لیسٹ جو لوگ مطلب بڑھاپے میں داخل ہو چکے ہیں ان کے لیے یہ زیادہ ایسا ہوتا ہے کہ اب آپ کی منزل یا آپ کا سفر ہے وہ ختم ہونے والا ہے زندگی کا اب یہ ہے کہ جس مقصد کے تحت ہمیں دنیا میں بھیجا گیا یہ جو سفر ہم تیہ کر رہے ہیں اس سفر کی جو منازل ہم تیہ کرتے آ رہے ہیں کیا ہم نے اس مقصد پہ بھی کچھ کام کیا کہ اللہ سبحانہ تعالی جب فرما رہے ہیں شیطان کو کہ میں نے انسان کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ میں اس کو زمین پہ اپنا خلیفہ بناوں گا ناظرین اتنا بڑا عزاز لے کے کہ اگر میں یہ بات کہوں کہ میں اور آپ سننے والے ہم سب اس زمین پر اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے خلیفہ یعنی اللہ کے نائب بنا کے بھیجے گئے تو ناظرین ذرا غور کیجئے کہ اتنا بڑا درجہ دے کے اللہ سبحانہ تعالی نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو کیا ہم اس جاب یا اس رسپانسیبیلیٹی یہ جو ذمہ داری ہم پہ ڈالی گئی ہے کیا ہم نے اس کے مطلق بھی کام کیا ہے یا بس یہی کام کیا ہے کہ اب ایک گھر بن گیا ہے اب دو بنانے ہیں اب دو پلات ہو گئے ہیں اب تین پلات ہونے چاہیے اب ایک فیکٹری لگ گئی ہے اب دو فیکٹریہ ہونی چاہیے اب چار ہونی چاہیے فیکٹریز کیونکہ بچوں کے بچوں کے بچوں کے بچے کے بچے کے آگے جناب ایک لسٹ پتہ نہیں ہے ہم نے کتنی نسلوں تک کا پیسہ جمع کرنا ہے تو گو کہ ہمارے سامنے آیات آیتی بھی ہیں کہ اس جو زندگی ہے اس نے تمہیں دولت جمع کرنے کی حوص میں زندگی میں تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے قبروں میں جانے کا جو آخری ہمارا مرحلہ ہے اس میں ہم نے کیا کیا ہے تو ناظرین اس سفر کو کامیاب کرنے کے لیے کہ یہ سفر ہمارا بابرکت ہو جائے اس سفر میں ہم وہ کام انجام دے دیں جو کہ میرے اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے قرآن کریم میں مجھے بتائے ہیں اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں وہ عامل اور وہ عمل اور وہ سارے کر کے دکھائے ہیں میں کہاں تک اس پہ کام کر رہا ہوں تو اس لیے یہ سمجھانے کا مقصد ہے اس چینل پہ جو اس بات کو سن لے وہ سمجھ جائے اور اس سفر میں جو ہے وہ اپنا مقصد حاصل کرنا شروع کر دے وہ کامیاب ہیں تو اس لیے یہ روحانیت کا سفر بلکل یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ دنیا کے کام چھوڑ دیجئے اور روحانیت میں پڑ جائیے بعض لوگ اس چیز کو اس سنس میں لیتے ہیں جبکہ میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں فرشتوں اور انسان ان میں فرق ہے کیا آپ بتائیے فرشتوں اور انسانوں کا انسانوں کا درجہ فرشتوں سے اتنا بلند کیوں ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی نے سب فرشتوں جنوں کو سب کو کہا کہ انسان کو سجدہ کرو فرشتے پرگرام کیے گئے ہیں اللہ سبحانہ تعالی کے نظام کو جو چلانے کے مطلق جو اللہ کا پرگرام ہے وہ اس کو سر انجام دیتے ہیں جبکہ جو انسان ہے اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالی نے پرگرام تو دے دیا لیکن اللہ سبحانہ تعالی نے ہمارے اندر ایک حص سینس اور سوچ رکھ دی یعنی خیر اور شر یہ اللہ سبحانہ تعالی نے ہمیں چوائس دے دی کہ اب جس چوائس پہ بھی تم کام کرو گے اس قسم کا تمہارا نتیجہ ہوگا اس لئے ناظرین اس وقت اس فتنوں کے ماحول میں جب ہم زندگی گزار رہے ہیں جبکہ فتنہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے میں موبائل کی بات کر رہا ہوں ناظرین جب آپ سکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں جب ایسے کچھ مناظر آپ کے سامنے آ رہے ہوتے ہیں جو کہ آپ کے دل کو اچھے لگتے ہیں آپ کی جو شہوت ہے اس کو وہ بڑھاتے ہیں سب سے بڑا انسان کا امتحان شہوت میں ہوتا ہے ناظرین اس لئے میرے آقا و مولا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا کہ میں اس شخص کو جنت کی زمانت دیتا ہوں جو مجھے دو چیزوں کے بیچ کی زمانت دے دے ایک جو اس کے دو جبلوں کے بیچ میں ہے اور جو اس کے سینے اور ٹاغوں کے بیچ میں ہے تو شہوت سے مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور باتیں جو انسان کرتا ہے یہ دو چیزوں کی انسان گارنٹی دے دے تو آگے جنت کی گارنٹی آپ کے لئے حاضر ہے تو ناظرین میں اس بات کر رہا تھا روحانیت کے سفر کی تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں ناظرین کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ کو پانا چاہتے ہیں تو اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہوتی ہے کہ جب آپ اس سفر میں اس میں چل پڑے ہیں جب آپ اذکار کر رہے ہیں آپ نے اپنی زندگی کے معاملات تبدیل کر لیے ہیں اب آپ وہ کچھ عامال کر رہے ہیں جن کا حکم اللہ سبحانہ تعالی نے دیا ہے آپ نیکی کے عامال کر رہے ہیں آپ نے غریبوں کی مدد کرنا شروع کر دی آپ نے اپنے دل سے حسد بغض کینا یہ چیزیں نکال دیں اور سب سے بڑی بات کہ آپ نے اپنے دل سے میں نکال دی میں جس کو عربی میں انا کہتے ہیں انا الف نون انا انا کا مطلب عربی میں میں ہوتا ہے اس لئے اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں کہ جس دل میں انا ہوتی ہے اس میں انا نہیں آتا ہے یعنی جس دل میں میں ہوتی ہے میں بڑی چیز ہوں میرے پاس اتی دولت ہے میں ہاسپٹل میں بیمار بھی ہو جاؤں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا مجھے کوئی مصیبت بھی آ جائے گی تو میرے پاس اتنی دولت ہے میں وہ اللہ پہ تکبر وہ جو ہے وہ اللہ تکبر صرف اللہ سبحانہ و تعالی کے لئے ہے انسان کے لئے اجز ہے آجزی ہے اور یہ جو زیادہ دولت ہوتی ہے اس قسم کی جب دولت آتی ہے تو اس کے ساتھ انا آتی ہے جب طاقت آتی ہے تو انا آتی ہے جب آپ کے پاس رتبہ ہوتا ہے جب آپ وزیراعظم بن جاتے ہیں کسی ڈسٹرک کے ڈی سی لگ جاتے ہیں کچھ لگ جاتے ہیں امینے بن جاتے ہیں تو جو طاقت اور قانون جب آپ کے محتحت آجات تو آپ کے اندر انا آ جاتی ہے اسی انا کو مارنا ہے اور یہ انا کو مارنا ہی روحانیت کے سفر کا آغاز ہے تو آئیے اس پہ آپ بات کرتے ہیں کوئی یہ سفر ہے کیا اب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو عشق ہے جو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف لے کے جا رہا ہے جسے ہم روحانیت کا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالی کا قرب حاصل ہو جائے یہی روحانیت ہے تو یہ سفر ہمیشہ جاری رہنے والا ہوتا ہے آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اب میں نے جاری رکھ لیا اب میں نیک بندہ بان گیا ہوں اب مجھے نیکی کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ سفر جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف جاتا ہے اور آپ اس سفر میں چلتے جا رہے ہوتے ہیں آپ روزانہ کوئی نہ کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں آپ نمازیں پڑھتے ہیں اذکار کرتے ہیں کوئی آپ پہ غصہ ہو جائے کوئی آپ کو گالی دے دے آپ برداشت کرتے ہیں آپ سبر کا مظاہرہ کرتے ہیں کیونکہ آپ نے سن رکھا ہے کہ ان اللہ ما صابرین کہ اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یہ اس سفر کی ساری منزلیں ہیں تو یہ ناظرین اس لیے اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ چلتے چلتے سفر میں جا رہے ہیں اور آپ کی ملاقات فیزیکل طور پر اللہ سبحانہ و تعالی سے ہو جائے گی فیزیکل کسی کو نہیں ملا یہ اللہ کی طرف جو سفر ہے وہ روحانیت ہے ہوتا کیا ہے جو جو آپ یہ سفر کرتے جاتے ہیں اس میں جب منزلیں آتی جاتی ہیں وہ منزلیں کیا ہوتے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے رتبات جو ہوتے ہیں وہ مرتبے رتبے بڑھاتے جاتے ہیں یہ رتبے دنیاوی نہیں ہوتے یہ رتبے آخرت کے لیے ہوتے ہیں دنیا میں تو اس کی نشانی ہی ہوتی ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی کو آپ سے محبت شروع ہو جاتی ہے جب اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو پسند کرنے شروع لیتے ہیں پسند کر لیتے ہیں تو وہ لوگوں کی دلوں میں بھی آپ کے لیے محبت ڈال دیتے ہیں دنیا بھی آپ کی عزت کرنا شروع کر دیتی ہے اب ناظرین وہ اگر بندہ سفر کرنے والا وہ سمجھے کہ وہ نیک بن چکا ہے تو وہ اپنا سفر جب ختم کر دیتا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ روحانیت کے سفر میں ناکام ہوا اس کا سفر وہیں تک تھا اب وہ کیا مطلب اب وہ نیکی کرنا چھوڑ دے اب وہ بدی کے کام شروع کر دے کہ میں نے یہ کامیابی تھی حاصل کر لی اس کی جو منزل ہوتی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی قربت ہوتی ہے اور جس کو اللہ سبحانہ و تعالی کی قربت ہوتی ہے وہ خود محسوس کرتا ہے جون جون انسان اس سفر میں کامیاب ہوتا جاتا ہے اس کے اندر جو نفس مطمئنہ جس کا اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر کیا ہے کہ آپ کی روح مطمئن ہونا شروع جاتی ہے آپ کے دل میں دار خوف ختم ہونا شروع جاتا ہے اور عبادت میں آپ کا دل لگنا شروع جاتا ہے یہ ناظرین اس کی سٹیجز ہیں اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مسجد میں سکون میں اخصوص کرتا ہے مومن جب مسجد میں جاتا ہے تو سکون میں اخصوص کرتا ہے جبکہ جو عام جو مومن نہیں ہوتا جو صرف نماز کو بوش سمجھ کے پڑھتا ہے وہ نماز کے دوران یا مسجد کے دوران اپنے آپ کو کسی جیل میں محسوس کرتا ہے تو اس لئے ناظرین یہ سفر چلتا رہتا ہے یہ جاتا جاتا ہے جو سفر روک دے وہ یہی سمجھ لیے کہ اس کے اندر نہ عشق ہے نہ ہی اس کے اندر کچھ محبت کا انصر پایا جاتا ہے لیکن جو سفر یہ جاری رہتا ہے اس کو اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے تعاید ملتی رہتی ہے منزلیں وہ تیہ کرتا جاتا ہے اس کو اچھے خواب آتے ہیں اس کو اچھے اچھے منظر دکھائی دیتے ہیں جب وہ تحجت میں اللہ سبحانہ تعالی کی عبادت کرتا ہے تو اس سے مختلف واقعات ہوتے ہیں جو کہ واقعات میں آپ کو کیا کیا بتاؤں ناظرین جب وہ بیٹھا ہوتا ہے تو جو اس کے ساتھ واقعات ہوتے ہیں وہ جو اس سے لطف اندوز ہوتا ہے ناظرین وہ لطف دنیا کی کسی بھی انٹرٹینمنٹ کی چیز میں نہیں ہے وہاں فیس بک استعمال کریں ورس اپ کریں یا آپ کے لاکھوں سبسکرائبرز آپ کے لاکھوں کروڑوں آپ کے فالورز ہوں اگر انہیں چیزوں سے اگر لطف آتا ہوتا سکون ملتا ہوتا تو مائیکل جیکسن جیسی شخصیت جو کہ ایٹیز کا سنگر تھا نائنٹیز میں بھی لوگ دوسرے کو جانتے ہوں گے اس شخص جتنی مقبولیت کسی نے بھی دنیا میں نہیں پائی گلوکاری میں وہ شخص اتنی مطلب اروج کو پہنچ گیا تھا فیمس ہونے میں مائیکل جیکسن تو یقین کیجئے کہ وہ خود تنگ آ گیا تھا اس زندگی سے اور ایک وہ وقت آیا کہ وہ امریکہ کی زندگی کو چھوڑ کے بہرین میں ایک گھر خرید کے اس نے رہائش شروع کر دی تھی وہ زندگی سے تنگ آ گیا تھا وہ قربت کے لمحات تلاش کرنے لگ پڑا تھا کہ میں جہاں جاتا ہوں کیمرے لے کے کھڑے ہوتے ہیں میری زندگی میری وہ میری تنہائی ختم ہو گیا مجھے اپنا آپ ختم ہو گیا مجھے ہر وقت دوسروں کے لیے تیار رہنا پڑتا ہے کہ کسی نے میری تصویر کھینچنی ہے یہ میں سانس بھی زور کا لوں گا تو اخبار اخبار میں آ جائے گا کہ جس نے سانس لیا ہے ناظرین آج تک کبھی کوئی مطمئن نہیں ہوا آپ دیکھ لیجئے روزانہ کتنے لوگ جو ہے وہ سنگرز جو ہیں امریکی فلموں کو چھوڑ کے کہاں کہاں چھوڑ کے جو ہے وہ آ جاتے ہیں اسلام میں محمد علی قلے کی بات کر رہا ہوں باکسر دنیا کا سب سے بڑا اس کی جو کبھی آپ باتیں سنیں جو کبھی میں آپ کو ان کی باتیں بتاؤں گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ روحانیت کیا ہوتی ہے جو اس شخص کو ملا تھا اس کے علاوہ وہ انسان اتمنان پاتا جاتا ہے اور وہ آگے کی منزلیں تیک کرتا جاتا ہے اور یہ ناظرین یہ جو سفر ہوتا ہے یہ سفر ہی اس کو جو ایسا اتمنان دیتا ہے کہ اس کو محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اب اللہ میرے ساتھ ہے اس سفر میں میں نے ایک ویڈیو لگایا تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ جب آپ موبائل پر سکرولنگ کر رہے ہوتے ہو اگر کوئی گھنڈی ویڈیو آ جائے یا کچھ ایسی خاتون آ جائیں جس نے ایسا لباس پینا ہو جو کہ آپ کی شہوت پہ آپ کے دماغ میں شیطانی وصف سے پیدا کرے اور آپ ایک دم در کے اگر اس ویڈیو کو آگے کر دو تو سمجھ لیجئے کہ آپ اس سفر میں کامیاب ہو چکے ہیں اب آپ کے اندر تقویٰ پیدا ہو گیا ہے میں آج کال کے دور کی بات کر رہا ہوں اور اس کا دل کرتا ہے کہ کب آزان ہو اور میں نماز پڑھوں تو یہ سفر میں سکونی سکون مطمئن ہی مطمئن اور جب سفر کرنے والا سفر یہ جاری کرتا ہے منزلیں تیہ کرتا جاتا ہے کہ یہاں تک کہ وہ اپنی زندگی کی آخری سانس لیتا ہے اور آخری سانس سے پہلے اللہ سبحانہ تعالی اس کو اس کا مقام قبر میں بھی دکھا دیتے ہیں کہ قبر میں تمہارا مقام یہ ہوگا اور جنت کے مقام بھی اللہ سبحانہ تعالی اس کو دکھا دیتے ہیں اور کن کن سے اس کی ملاقات میرے اللہ سبحانہ تعالی کرا دیتے ہیں اور جب وہ آخری سانس لیتا ہے تو خوبصورت سے فرشتے آتے ہیں اور خوبصورت سے اشکال کے ساتھ بڑے عزت کے ساتھ آ کے اس نفس مطمئنہ کی روح کو وہ جب وہ لے کے جاتے ہیں اور جون جو وہ روح آسمانوں کی منزلیں تہہ کرتی ہوئی جاتی ہے اور جون جس جس آسمان سے گزرتی ہے فرشتے فرماتے جاتے ہیں کہ فلان بن فلان بن فلان تجھ پہ برکت ہو اے نفس مطمئنہ اور اس کے قصیدے جیسے جیسے فرشتے پڑھتے جاتے ہیں اس کی روح کو جب لے کے جایا جاتا ہے اسی لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ایسے اشخاص کی جب وفات ہوتی ہے تو ان کے چہرے کے اوپر جو مسکراہت ہوتی ہے وہ مسکراہت اس چیز کی سیٹیفیکیشن ہوتی ہے کہ یہ نفس مطمئنہ تھی